چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بس بہت ہو گیا ستائیس فروری کو اسلام آباد پہنچیں گے اور حساب لیں گے حکومت ٹیکسس کا توفان نہیں سنامی لے کر آ رہی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قومی اسمڈی کے اجلاس میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے کہا کہ معیشت پر حکومت فیصلے عوام کو تکلیف میں ڈالیں گے حکومت تب آئی ایم ایف کے پاس گئے جب آپ کمزور تھے آئی ایم ایف سے جو ڈیل لے کر آئے وہ بھی کمزور تھی ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ڈیل کا بوجھ غریب عوام ہی اٹھائیں گے اور عوام کو مہنگائی اور بیروزگاری کی صورت میں یہ بوجھ اٹھانا پڑا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں اپوزیشن نے مساق معیشت کی بات کی تو حکومت نے انکار کر دیا حکومت نے اکیلے جو فیصلے کیے اس کا نقصان سب کو نظر آ رہا ہے آپ نے ذاتی پسند نا پسند پر وہ فیصلہ لیا جو پاکستان کے عوام کے پیٹ پر ڈاکا تھا ان کا کہنا تھا کہ ملک میں غربت اور بیروزگاری کا ریکارڈ توڑ چکے ہو ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں تباہی ہے تو ہم سچ کہہ رہے ہیں حقیقت جو بھی ہو یہ لوگ اپنے حساب سے بات کرتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن نے کہا کہ میری بجٹ کی وجہ سے عوام کو مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گی گاریوں کے ٹیکس پر سو فیصد اضافہ ہوگا انٹرنیٹ موبائل اور کمپیوٹر پر ٹیکس لگا رہے ہیں اس ٹیکس کو نوجوانوں کو برداشت کرنا پڑے گا بلاول بھٹو نے کہا کہ عام آدمی گھر کی بجلی کسان ٹیو ویل کا بل پورا نہیں کر سکتا حکومت بچوں کے موہ سے نوالا چھین رہی ہے بچوں کے دودھ اور کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا دیا ہے پیپلز پارٹی کے چیرمن کا کہنا تھا کہ ملکی معاشی پالیسی کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار ہے عوام کے جانب سے سڑکوں پر نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے عوام کو تکلیف پہنچانے کے لیے حکومت نے غلط فیصلے کیے بس بہت ہو گیا ستائیس فروری کو اسلام آباد پہنچیں گے اور حساب لیں گے انزار احمد میٹا نیوز کراچی میٹا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میٹا نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں